حضرت جلہمہ بن عرفتہ وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے مکہ میں کہت پڑ گیا اس کہت ثانی کے زمانے میں میں مکہ میں گیا اور میں نے سنا کہ قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں کہت پڑ گیا ہے تو آپ جلدی سے تشریف لائیں اور بارش کے لیے دعا کریں حضرت ابو طالب پھر دعا کے لیے نکلے اور حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک ننہ منہ ایک حسین چہرے والا بچہ بھی تھا کالی گھٹا میں سے سورج نکل آئے اس طرح چمکتا دمکتا ایک ننہ منہ بچہ حضرت ابو طالب کے ساتھ تھا وہ اس ننہ منہ بچے کو لے کے نکلے تاکہ بارش کے لیے دعا کی جائے ان کے ساتھ اور بھی بچے اتحید بھی گئے اور پھر حضرت ابو طالب نے اس ننہ منہ بچے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور پھر اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمانوں پہ بادل نام کی کوئی چیز نہ تھی کہل سالی کا زمانہ تھا بادل موجود نہ تھے آسمان کے حضرت ابو طالب نے اس ننہ منہ بچے کو جو تاجدارے کائنات کی ذاتے والا صفات تھی وہ لے کے آئے کعبے کی دیوار کے ساتھ پشت لگا دی اور اشارہ کر کے پھر حضور کے وسیلے سے بارش طلب کی بارش طلب کی اسی وقت آسمان پہ بادل اکٹھے ہونا شروع ہو گئی اور پھر اتنی موصلہ دار بارش ہوئی مکہ کی وادی پانی سے بھر گئی ہے اور خوب خوشحالی اور فراخی ہو گئی